دنیا صحت کا بہترین ٹریک ایوبیا نیشنل پارک پاپ لائنگ ٹریک یہ ڈنگا گلی تک جاتا ہے اور میں آج سے تقریباً دو ہزار گیارہ تقریباً دس سال پہلے یہاں پر میں آیا تھا یہ بہت خوبصورت ایک ٹریک ہے تو ہم آہستہ آہستہ ہم اس طرف میں چلوں گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بہت خوبصورت ٹریک ہے آپ اس ٹریک کی خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بہت بہت زیادہ مچ مچ پیوٹیفر اور گورجس ٹریک آف دا ورڈ یہ دنیا کے بہت خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے تو میں آہستہ آہستہ اب میں ڈان ورس جا رہا ہوں یہ تقریباً چار کلومیٹر لمبا ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ یا ہاف اس کے اوپر لگتا ہے ڈیٹھ گھنٹے میں بندہ مچ مچ بیوٹیفر اس پر تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت ٹریک ہے یقین کریں بندہ حران رہ جاتا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی ہے کتنی گرینری ہے یہاں پر مچ مچ بہت ہی زیادہ میں انسپائرنگ یہاں پر آپ کو محسوس کر رہا ہوں یہاں بہت ہی لوگ رزم کرنے آتے ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگیں گے اور آگے ہم ایوبیا پہنچ جائیں گے تو میں اسی رستے سے آپ کو لے کے وہاں چلتا ہوں تو نیچے دیکھیں کتنی زیادہ اور کتنی زیادہ گہرائی ہے یہاں شیر اور چیتے بھی بہت زیادہ ہیں بندر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں پر بیئرز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہے جگہ جگہ پر سیکیورٹی کے بہت سے ارینجمنٹس ہیں تو لوگ پورے پاکستان سے اور دور دراست کے علاقوں سے اس سے دیکھیں آتے ہیں دے سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے اسٹوریکل یہ موٹو ٹنل ہے فائی فیفٹی فیٹ تو یہ اس جگہ کو لکھا بھی ہے ویلکم ٹو ایوبیا نیشنل پارک لینڈ آف بائیو ڈیویرسٹی یہ اس کا انٹرنس ہے دنیا سہیت کا بہترین ٹریک دنگا گلی فاصلہ فور کلومیٹر گے ٹائم صبح آٹھ بجے تا شام پانچ بجے ہے تو یہ ہے ایوبیا نیشنل پارک دا ہارٹ سپارٹ آف یونیک بائیو ڈیویرسٹی تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آپ خود دیکھیں کہ کتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے سٹوریکل ایسٹ ہنج بارڈ ایریکٹڈ نائنٹیت سنچری دورنگ بریٹش ایرا یعنی بریٹش دور کے اندر یہ جو یعنی یہ جو وائر لگی ہے یہ اس دور میں لگائی گی تھی تکہ فارہ پروٹیکشن اور سیفگارڈ آف تا پیپلز کو کم ہیر فار دا وزت اور توریزم لکھ ہاو مچ ایمپورٹنٹ فار یو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت خوبصورت قسم کے انہوں نے یعنی پلیکارڈز لگائے ہوئے ہیں واہ 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 اتنے بلند و بالا ہمجی کہ بنا خود حران رہ جاتا ہے ہمجی یہ سیکیورٹی کے بھی یہاں بہت زیادہ انتظامات ہیں تاکہ لوگوں کے سیفگارڈ اور پروٹیکشن کے لیے تو کتی زبردست وائر لگائی گئی ہے تاکہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی بچہ یا کوئی بندہ یہاں سے گر نہ سکے ہاں 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 تو سار تھڑا سار آپ کہاں سے آئیں اسکردو سے اسلامباد اسلامباد تو آپ کیا سنجوائے کر رہے ہیں یار کیسا کیا آئی مین آپ کیا دیکھیں یا کیا سوچ کیا یہاں پر آئے یہ فرس ٹائم ہے ہم سب کا یہاں پر ٹھیک ہے پہلے اسلامباد کی ٹریک ہم کرتے رہتے ہیں جو تو سار اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے زمین و آسمان کا ہاں تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ لیکن یہ کہ وہ اوپر نیچے والا سنجوائے پر نہیں ہے کیسے اسلامباد میں اسی طرح سے نہیں ہے سیدھا سیدھا یہ بایک بھی چل رہی ہے جبردست وہاں پر یہ ہے کہ ملدب آپ اوپر جاتے ہو نیچے سے لیکن خوبصورتی یہاں زیادہ ہے خوبصورتی بہت زیادہ ہے بینڈل آف تھنکس آپ کو دن دازل گائیں یہ دیکھیں نیچے کتنی زیادہ گہرائی کہ بندہ حران رہ جاتا ہے بندہ تھنڈ سٹیک ہو جاتا ہے یہ اوپر دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت ٹریک تو میں اکیلا ہی یہاں آ رہا ہوں باقی سارے جو ہیں وہ یوبیا کی جو چیئر لیفٹس ہیں اس کے اوپر گئے ہوئے ہیں کیونکہ میں رب وہ جو تھا کسی چیز کہتے ہیں کہ ہوم سکنس یا آپ کہلیں کہ مجھے بار بار 2011 وہ منظر ابھی تک میرے ذہن میں جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ٹریک پہ 2011 کو اس وقت 14 اپریل کی وہ دن تھا جب ہم یہاں آئے تھے تو اس وقت بھی ایسا ہی خوبصورت اور گورجس اور آہسم تھا جیسے آج لگ رہا ہے ہیلو جیسے آج لگ رہا ہے 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 اس وقت بہترین آج لگ رہا ہے جیسے آج لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت تو آگے ہم چلتے چلے جاتے ہیں یہاں پر ایکو سسٹم کے مطالق بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہاں جی آپ دیکھیں لک اٹ دیس بیوٹیفل پلانٹیشن جو قدرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا شہکار اور ماسٹر پیس اور میگنم اوپس کہ بندہ حران رہ جاتا ہے نیچے دیکھیں تو سانس بندے کا بلکل ہی بریتھ ٹیکنگ سامنے دیکھیں وہ سامنے یہ جو ٹریک ہے ہم نے وہ سامنے نظر آ رہا ہے وہاں بھی ہم ابھی تھوڑی دیر بعد میں ادھر جاؤں گا اور وہاں سے آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا خوبصورت یہ سین نیچے دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام المقسط متحیر اور شفیع شباط والحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام بہت زیادہ کندہ ہیں لیکن جو وائر ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے بہت ہی ساؤنڈ اور بڑی کہلیں کہ پارفل قسم کی لگائی گی ہے اور وہ ساتھ ساتھ میری اسکوٹڈ کر رہی ہے سامنے دیکھیں واتھا بیوٹیفل مائی گاڈ یہ آپ میں اس کو آگے بھی زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں ذرا خوبصورت یہ منظر ہے لگتا ہے کہ بندہ سویڈزلین یا شاید کسی خوبصورت بہت ہی خوبصورت ملک کے اندر سیر کر رہے تو انڈاٹرڈی دیس is وان اف تا موسٹ بیوٹیفل ان گارجس لوکالٹیز آف تا بورڈ یہ دیکھیں ذرا سامنے پیچھے گہرائی دیکھیں اتنی زیادہ بہت ہی گہری بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت شکر گزار شکر گزار شکر گزار وہ ایسے علاقوں کو پن پوائنٹ کرتے ہیں اور ایسے علاقوں میں آ کر اپنی جو خوابشات ہیں وہ خاص کر گرمیوں کے سیزن میں جب بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہاں آ کر کو بہت زیادہ ساٹسفیکشن ملتی ہے تو لوک اٹ وٹا بیوٹیفل سڑک جو ہے وہ اس طرح زگ زگ ہو کے گزر رہی ہے اور سامنے دیکھیں کتنے خوبصورت یہ جو پلانٹس ہیں عورتیں اور کالیجز کے جو سٹوڈنس ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس علاقے کو بہت زیادہ انچوائے کر رہے ہیں کٹ ذرا گوھر کریں کتنے کتنے بڑے بولڈرس اور کتنے کتنے بڑے سٹونس اتنے کتنے بڑے سٹونس ہیں کہ بندے کا حران رہ جاتا ہے اور نیچے جو گہرائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ سانس جو ہے وہ بلکل ہی بند ہونے کو جا رہا ہے تو سردی بہت زیادہ یہاں پر جو تمپریچر ہے وہ بلکل ڈانورڈز آیا ہوئے اور کل بھی یہاں بہت بارش ہوئی آپ سامنے دیکھیں تو وہ ٹریک جو ہے وہ اس طرح بھی جا رہا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ ذرا خوبصورت پہاڑوں کو دیکھیں اور ان کے اوپر لگے ہوئے یہ جو یہاں بہت زیادہ موٹیویشن اور بہت زیادہ گلوانیزیشن ملتی ہے تو یہاں پر بہت سے ٹوریس جو ہیں وہ پورے پاکستان پہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے جو فائیب سینسز آف گیٹ لک اٹ دس وہ سامنے بھی ٹریک یہی ٹریک جو ہے اس طرح بھی جا رہا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پہاڑ کی بلندی پر جو کلاوڈز ہیں وہ کتے زیادہ آئنسپارنگ اور آسم اور بیوٹیفل لگ رہے ہیں یہ ریپلکہ یہاں پر اٹھا بھی ہے ہنوئی یہ اس کیو آئی ٹی اور اس طرح بریٹش دگورہ ڈھاکہ نائنٹین ایٹین اور یہاں پر لکھایا یوک اینڈ لینگ ایسٹر تو یہاں پر آپ دیکھیں لوک ایٹین اینڈ ایٹی فائف تھارا سا پچاسی میں تو یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں کہ بریٹش دور کے یہاں سے بہت سے انسکرائب کیے گئے ہیں اور چیزلز کے ساتھ ان کو یعنی کھوڑا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت یعنی کیا دیکھیں اور سے بہت سے ایسے ہیں یہاں پر یہ بھی بریٹش دور کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت یہاں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے کیونکہ یہ اپروکسیمنٹ نائنٹین اور کے لگ بک یہ اس ٹریک کو بنایا گیا تھا اور یہ سامنے دیکھیں ایک خوبصورت چھوٹی سی آبشار وارٹر فال اور اس کا پانی جو ہے وہ اس طرح نیشے گھر رہا ہے نیچے دیکھیں آپ تو یہاں سے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں نیچے یہاں پر ایک بہت ہی سیف گارڈ سے بنائے گیا ہے اور سامنے بہت ہی خوبصورت بیک گرانڈ میں ہورائزن میں جو پہاڑ ہیں وہ بہت ہی زبردست اور ایک پیکارسک بیوٹی آن دہ پیرڈائز لگتا ہے کہ جس طرح دنیا پر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ایک جنت تخلی کی ہوئی ہے کوئی شک نہیں ہمیں انجوائے کرنا چاہیے اور زندگی نام ہی انجوائے کر تو آگے ہم چلتے ہیں اور آپ کو اور بہت سی چیزیں دکھاتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے بریٹش دور کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اس پہاڑ پر انہوں نے کندہ کی ہوئی درختوں کا آپس میں جس طرح بہت ہی خوبصورت ایک ایوینیو ہوتا ہے ایوینیو وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر درخت آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یہ منظر بہت ہی بہت ہی مچ مچ بیوٹیفور اور حد سے زیادہ تو شام پانچ بجے کے بعد یہ بہت ہی زیادہ اللہ کا خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت ہی زیادہ یہاں پر لکھا ہے دو پیچ آپ روکنگ تھرہو ہے اس کلوس ریزیمبلنس پتہ ٹیپیکل رین فوریسٹ اپزرو اٹ یعنی آپ اس کو اپزرو کریں رین فوریسٹ جو ہیں وہ برازیل کے جو ایمازون کے رین فوریسٹ جو بہت ہی زیادہ پڑے ہیں یہ فوڈ ویب ان فوریسٹ ہے تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایکو سسٹم ہے اس کو یہاں پر ایک پلیکارڈ کے ذریعے چھوک کیا گیا ہے تو ہم آگے مفاور کرتے ہیں بہت ہی زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں بہت ہی زیادہ انچوائے کرتے ہیں اور اس منظر کو اپنی آنکھوں میں ہمیشہ پریزرو کرتے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ پیچھے واو لگتا ہے کہ جس طرح خوابوں کی کوئی دنیا ہے یہ درخت کا آپ دیکھیں کہ کس طرح خوبصورت لگ رہا ہے مجھے اس سے لگ رہا ہے کہ جس طرح کے واقعی میں کسی جنت سے گزر رہا ہوں آپ پیچھے خوبصورت مناظر دیکھ لیں درخت کریں کہ کس طرح درختوں کی اوپر کی طرف جو فلائٹ ہے وہ کتنی خوبصورت اور کتنی موٹیویٹنگ اور کتنی زدہ سپوب نظر آ رہی ہے حد سے زدہ خوبصورتی ہے یہاں پر میں بلکل ایک بلکل اس کنارے پر مجود ہوں تو آپ دیکھیں پیچھے وہ جو پیچھے وادیاں نظر آ رہی ہیں وہ جو مری کا یہ خوبصورت علاقہ یہ ڈنگا گلی کا خوبصورت ٹریک ہے ووٹ دیکھیں میں جہاں سے چل کے آیا تھا وہاں پر آپ کافی زیادہ گرلز کا اور جنڈز کا کافی رش ہے تو وہ اسی طرف اسی علاقے کی طرف رش کر رہے ہیں اور بہت سے یہاں سے ادھر رش کر کے واپس چلے گئے ہیں میں قربان جاؤں ان لوگوں پر جو نے اتنا خوبصورت ٹریک بنایا تو ویلیم شکسپیر کی مجھے وہ قوٹیشن یہاں آ رہی ہے تو یہاں بھی انگریز دور کی ایک زبردست قسم کی یادگار کو کندہ کیا گیا ہے مچ مچ بیوٹیفول نیچے ذرا چک کر رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو مزید اور خوبصورت مناظر کے طرف لے کے چلوں گا خدا حافظ